بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم تو ایزا نے کہا ہے میں اس سولہ سے مطالب کوشششی کے مطالب کو پیش کرو اور تاکیت اس بات کریں کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ انسان خسارے میں ہے بلکہ یہ دیکھا جائے کون کو خسارے میں نہیں ہے ہم نے خسارے کی بات نہیں کی ہے بلکہ خسارے سے بچنے کی بات کی ہے اور وہ ہے خسارے سے بچنے کے دو ہی طریقے ہیں کہ انسان ایمان لے آئے اور عمل صالح بجال آئے اور اس کے بہت سے ہم نے اوشکی میں کل لپشک بجالا تھا وہ آن مطالب پش کرو گا کہ تاریخ گواہ ہے اہل بید الوسلام کے ماننے والوں کی ہم پہ ظلم کیے گئے لیکن جتنا ظلم کیا گیا اتنا ہی تشریعوں اپر کے پہلے سے زیادہ آ گیا جتنا ہمیں روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی باگے بٹھتے ہیں سپرنگ کو جتنا زور سے دوا ہے وہ اتنا ہی جانتا اچھلتا ہے اور جتنے بند بندے گئے آن محمد کے خلاف یہ ایسا سیلاب ہے جو کوئی بند روک نہیں سکتا کس نے بند باندے بنی مئیہ نے بنو عباس نے آج کہا ہے وہ بنو مئیہ کہ ایک ہی اہلا ہی جو خلیفہ آیا بنی عباس کا ابن عباس کا صفحہ صرف آخری خلیفہ اوہمر ابن عزیز کی خبر کو چھوڑ کے سب کی قبروں سے ہٹیاں نکال کس نے آگے لگا دی شیعہ تو نہیں تھا وہ اگر نہیں تو وجہے وہ شیعہ نہیں تھا اجلال اکرامی اس کے باوجود بھی ظلم کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے اس کو زمان بہت جلدی آ جاتا مولا کا فرمان ہے ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہی رہنا ظالم کے ساتھ نہ ملنا کیونکہ ظلم کو بہت جلدی زمان آ جاتا ہے مولا بن عزیز نے فرمان ہے کہ قصر کی حکومت باتیں بہت سکتی ہے کچھ عرصے ظلم کی حکومت باتیں نہیں بہت سکتی ہے ظلم تو بڑی جلدی زمان آ جاتا ہے کہاں کہ مولو مہین عمر بن عزیز نے تین نیکیر کی جی پہلا گاہ اس نے کیا مولا علی پہ بلومیہ کی طرف سے تبارہ شروع کیا گیا تھا اس نے رکبائے باغ فتر کو اس نے واپس کیا اور روایات پہ پابندی لگاتی گئی تھی اس نے نقل روایہ کی دوبارہ اجازت دی اس وجہ سے کل عباس صفحہ نے اس کی قبر کو چھوڑ کے باقی سب کی قبر اپتباہ کیا اس نے بلومیہ کی واقشہ ہو یہ خلقہ جو بھی ملوک نہیں تھی کہ خود خلافت ملوکیر کا تصور یہی ہے جو مولو مولا علی مہدد نے پیش کیا ادارہ کلامی ظلم کا نتیجہ بہت براہ لکھتا جب بھی آل محمد کے خلاف حکومتوں نے ظلم کے بند باندے وہ حکومت میں بھی زمال پسیر ہو گئی ہیں اور وہ کل بھی تباہ و پراباد ہو گئے جنہوں نے آل محمد کے خلاف چاہت جنہوں نے مرزی دولت کمالیں چاہے جنہوں نے مرزی پیٹروں ڈالر جنہوں نے مرزی محل بن مالیں لیکن یہ دولت کام نہیں آئے گی کون سمجھائے ان آل سعود کو لیکن یہ بڑی بڑی سلطنت خرم ہو گئی تاں کیا وہ سلطان جس نے تیر 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 محل بن مالیں سے اراغ پر اپنے لئے ہیں اور جب مراد تو ایک جیر کے ایسے کمرے کے اندر اور جب پاسی تھی گئی تو اس کے بعد جب تور اس کی بنا دی گئی تو وہیں تقرید کے اندر وہاں نے جملہ کہا تھا جناب امیر نے کہ ایک سفیانی آئے گا تقرید سے تو ایک سفیانی آئے گا اس نے ایک بردبہ کہا تھا کہ میں سید ہوں تو لوگوں نے جا کے شگرہ کراش کیا تو پتہ تیرا مروان سے مہتا تھا اگر آپ کو حاضر یا نہیں کو حاضر نہیں ادارہ جنابی ظلم کو بہت بہت زمان آتا ہے کہا کے او سطح جس نے جناب سید شہدہ کی زیارت پر پر بندی لگا دی اس نے سبق نہیں سکتا برمیہ بنی اپاس سے کہ وہ برمیہ بنی اپاس جو پابندی لگاتے تھے کوئی زیارت نہیں کرتا کہ سہید شہدہ کی اسی سطح نے کہا کوئی زیارت نہیں کرتا جو زیارت کے لی آگا ماتم نہیں کرے گا لوہر نہیں پہے گا وہ سطح مر گیا جہاں پہ ازداری چھوڑ دی گیا تھا آج اسی عراق میں ازداری کئی گناہ سے آگا جب وہ پابندی لگا رہا تھا تو چند لاک افراد آتے تھے دو چار پاس لاک افراد آتے تھے افراد آتے تھے آج دو چار کروڑ افراد آتے تھے سو افراد آتے تھے سو افراد آتے تھے یہ پابندی کچھ نہیں بکا سکے اللہ ندین حامل وعامل الصالحہ پس بے ایمان آنا ضروری ہے میں آگے حضرت مالک پشتر کی زندگی سے مطانی کچھ مرسانے پشتر نہ کرتا اللہ ندین حضرت مالک پشتر نہ کرتا میں نے حضرت مالک پشتر نہ کرتا ہمارے لئے انتہا محترم حسنیاں ہیں جہاں جنابِ امیر کا پسینہ کرتا تھا جنابِ مالک کی اشتر کہتے تھے میں خود بہا دوں شیطِ امیر المومنی جس طرح جنابِ سرورِ کائنات کے صحابہ میں جنابِ سرمال کا مقام ہے ویسا ہی حضرت مالک امیر کے اس اصحاب میں جنابِ مالک اشتر کا مقام ہے سن میں کہیں گے جنابِ مالک اتنے حارفِ نخرعی الاشتر اشتر کہتے ہیں کیونکہ ان کی عبام پڑھ گئی تھی جمل میں تیر لگا تھا اور یمن کے رہنے والے تھے یمن کیسے مسلمان ہوا سرورِ کائنات نے ایک اپنے صحابی کو تبلیقی بھیجا خالد بن ولی نام تھا ان کا وہ کہے چھ مہیں تبلیقی واپس آئے کہا یا رسول اللہ میں نے چھ مہیں تبلیق کی کوئی مسلمان نہیں ہوا تو سرورِ کائنات نے کہا یا علی اب آپ کی باری ہے تو جب جنابِ امیر کو بھیجے لے گے تو کہا یا علی اگر اللہ آپ کے ہاتھوں میں صرف ایک آدمی کو ہدایت دیتے یہ سرورِ کائنات جنابِ امیر سے نہیں کہا رہے جنابِ امیر کے ذریعے ساری دنیا کو بتا رہا ہے جا کر اللہ ایک آنمی کو آپ کے ہاتھوں پہ ہدایت دے دے تو تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پہ صورت چمکتا پتہ نہیں کوئی ہے یا نہیں ہے بہت بڑی حیتیث ہیں یہ جن چیزوں پہ صورت چمکتا ہے ان سے بہتر ہے کہ ایک آنمی ہدایت پا جائے ہدایت پا جائے مسلمان ہونے نہیں کہا ہدایت پا جائے کئی لوگ مسلمان ہو کے بھی ہدایت کی آفتار نہیں ہوتے ہیں مسلمان ہونے نہیں ہوگا کوئی نہیں ہدایت پا جائے ہدایت پا جائے آنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور اس پہلے خطبے میں آپ آدھی رات کے بعد پہنچے تھے آپ نے کہا ہدایت پا لوگ مدینے سے علی آرہا میرے بات سنو لوگ جمع ہونے لگیں آنے سے زیادہ لوگ آگئے مولا نے ایک خطبہ دیا اس ایک خطبے میں یہ جتنے لوگ آئے تھے سب مسلمان ہونے بہت رہے تھا میں ایسے ارہاں سے بڑھوں گا کون کہتا ہے کہ نواز سے پھیلا اصلاف علی کے خطبوں سے پھیلا اصلاف امیر المحمد علی صلی اللہ یہ خطبہ دیا مولا نے کہا بذل کا وقت ہو گیا آؤ میں نواز پر ہاتھ ہوں پتہ نہیں لوگ ہے یہ نہیں کہا کہ مجھے علی کو مانگیا تو نواز کی چھوٹ ہے پہنچ کریں گے بہانے نہ تراث کی جائے نماز سوڑنے میں نماز پہتے ہیں نماز پہتے ہیں نماز پہتے ہیں نماز پہتے ہیں تو باطنوں جو بھی مسلمان نہیں دعایا کہ یعنی ہم نے کون خطبہ سننا چاہتے ہیں میں علی خبیبِ نہجل بناتا ہے خطبوں کی تو کمی تھی مولا نے دوسرا خطبہ دیا دوسرے خطبے میں جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی سم مسلمان رہ گئے ہیں ارمان بہن چاہتے ہیں سارا جمن مولا کی دو خطبوں میں مسلمان ہوا مولا نے فورا خطبے کہا یا رسول اللہ میں نے سارا جمن مسلمان کر لیا آپ تین کے لئے کیا حکم ہے کہا یعنی سب کو لیکن حج پہ آ جائیے بھائی رہی ہے ان سب کو لیکن حج پہ آ جائے کیونکہ حجت البدا ہے غدیر کا اعلان ہے ان یمنیوں نے اس اعلان کو ہر دکا پہنچانا ہے تو اب انہی کے وہ جو مسلمان ہونے والے چھوٹے میں جنابی مالک احشنبی چھے انہی کے حضرت کوہین میں زیادہ مخیئی چھے مولا کے ایک فرمان ہے کہ روز قیامت نخاہ قرینے کے اکثریت جنگتی ہو اکثر نروب جنگتی یعنی تقریباً صدیع آلی محمد کے معنی مالک بات پہنچ رہی ہے تو مولا کا فرمان ہے تو وہی میں جنابی مالکہ سب مستان ہوئے حج پہ آئے مولا اپنے ساتھ ستر قرمانی میں جانور لے کیا اب میں بہت دیسیاں کی پسندہ یمن سے جب آگے ساتھ پکے تو اس کے بعد پھر بہت سے لوگوں نے فیصلہ کیا ہم واپس یمن نہیں جائیں گے کچھ لوگ ہراک چلے گئے انہی میں جنابی مالکہ اشتر بیچ ہے آگے ہراک چلے گئے وہ ہراک چلے گئے اسے میں کہنے لے کہ اس دورا سرونکانہ کے امسان شہادت ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر ایک دور رہا پھر مولا امیر الرومل کے دور خلافت اور امامہ شروع ہو امامہ تو ہے ایک خلافت باہر خلافت بھی آگے مولا نے فورنڈ کیپیٹل جو ہے دار الخلافہ منتقل کیا مدینے سے کوفے لے گئے پہلے امام کا دار الخلافہ بھی کوفہ تھا بعد میں کا دار الخلافہ بھی کوفہ ہے تو ہمارے آئمہ کی سیرت میں تعداد نہیں ہے جو پہلے کی سیرت ہے وہی بار ہوئی ہے اب اگر کبھی کوئی آپ سے اعتراض کریں تو سنور کائنات نے مدینے کو کیپیٹل بنایا چاہاں اسے کائنات کو جو ہیں اچھا جانے بنابے امیر نے مدینہ سے کوفہ مطلب کیا تھا آج پچاس سے زیادہ مسلمان ملک ہے سب سے بہت اتحان کرکے تمہارا مدینہ بنا لے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے جب مولا نے ہٹا دیا پھر دوبارہ کسی کی جھرو تو نہیں ہو پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں نہیں پہنچا سکا ہاموشی بتا رہی ہے لوگ نہیں پہنچ سکے مجھنے کی توجہوں کے ساتھ ہو جنابے امیر نے کیوں مطلب کیا دارے خلاف ہاں مدینے سے کوفہ آج پتہ نہیں سنور کائنات مکہ میں چھے مکہ میں تھا فرمہ کعبہ جب تک جنگ کی نومت نہیں آئی پیمبر وہی رہے لیکن جیسے ہی لنائی جھبرے شروع ہوئے انہوں نے منصوبے بنایا کہ ہم مارے گئے تو پیمبر نے کہا اس کا مطلب جہاد ہوگا مقدس جنگوں پہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تو پیمبر فورا مکہ سے مدینے چلے گا جتنے جہاد ہوئے پیمبر کے مدینے میں اب جناب امیر نے کہا پہنے صرف مکہ حرم چھا اب مدینہ بھی حرم ہے کیونکہ یہاں اللہ کے رسول ہیں تو اب جو رسول نے خدا کا حقیقتاً احترام کرتا تھا اس نے فورا تانو الخلافہ متقل کر دیا میں یہاں جنگ نہیں کروں گا اب جو مقدس جنگوں پہ جنگ نہیں سمجھنا حرمت تو نہیں مانتا اینہی اے حضرات میرے صاحب ایزا کے درناب امیر نے فورا مدینے سے دارترافہ متقل کیا بخوظت نایم اب حرم رسول خدا ہے اور یہی درناب سجد شہدات کی نوشتی حرم رسول خدا ہے میں نے کیا حملہ کہ یزید مجھے مدینہ میں حملہ کرے حج پہ گئے کہ نہیں میں نے کیا تھا خانہ ہے خدا کی حرمت میری وجہ سے پاہ باہ لگو سید شہدہ پھر وہاں نجف بھی نہیں گئے توجہو کربلا گئے تب تک کربلا حرم نہیں تھا جب ہوئی امام حسین کے صدقے میں حرم بنا بات پہنچ رہی ہے یہ ہمارے آئنبہ کی سیرت الہی سیرت امیر نے اپنا دانو خلافہ منتقل کر دیا کہا سے مدینہ سے آگا کوفے جب کوفے آئے تو مولا نے کہا بہئی کیونکہ اب مزاج یہ بن رہا ہے کہ جنگیں دوبارہ ہوگی جب وہ افراج ہیں کہ جنگیں امیر کے بڑے اچھے تانوقات تھے دلکل شیل و شکر تھے جب بھی پچیس سال مولا نے دروار کیوں نہیں اٹھائے ایسا تو نہیں تھا کہ ان پچیس سالوں میں جنگیں نہیں ہو رہی تھی جنگیں تو ہو رہی تھی ہم میں تو ہو رہی تھی لیکن کسی بھی جنگ میں مولا شریف نہیں تھے اگر بات پہنچا رہی تھی لیکن جیسے اچھا ایک صاحب نے جواب نہیں دیا مجھے اس کا انہوں نے کہا نہیں وہاں گوڑے ہو گئے تھے تو جنگ چھوڑ دی تھی میں نے کہا جنگیں ٹھیک ہے پچیس سال گوڑے رہے پھر دوبارہ جواب ہو گئے جیسے جنافت میں آئے پھر تین جنگیں لڑی پہلی جنگ جمل ہے پھر سبین ہے جو ٹیڑھ سال رہی اور پھر مہربان پہنچا رہے کے نامی مولا نے اسی جنگ کو حصہ نہیں گئے لیکن آئے یہاں نے کہا دوبارہ جنگوں کی نومت ہے تو میں ایک سبہ سالار بناوں گا کیونکہ میں تو حاکم ہوں توجہ سے سوچیں گے جنگے کو میں ایک سفائی پشکنوں وزار کر رہا ہوں تاکہ ہمارے عقیدر وہی ہو جو آل محمد کے میں کیا آج میں پھولا آج پیغام کی ہی ہوگا کہ کبھی بھی اپنے عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہ کیا پہنا پیغام کی ہے عقیدے پہ سمجھوتا نہیں دوسرا پیغام یہ عمل پہ سمجھوتا نہیں نماز پہ ازاداری پہ کوئی سمجھوتا نہیں نماز پہ بنتی رہے گی ازاداری پیغام بنتی رہے گی بات چل رہی ہے بے بات بہت چل رہی ہے بہت چل رہی ہے بہت چل رہی ہے میں عقیدے سمجھوتا نہیں کوئی سمجھوتا نہیں پہ بہت پہ وہ کہتے ہیں کہ امام حسن حسن نے مسئلہ کو بنا چک آئیے درہ میں پیش کر دیتا ہوں حضرت عباس کے زبان سے ایک جواب کسی نے کہا کہ عباس لگتا ہے آپ کے بابا کو آپ سے محبت نہیں ہے آپ تو بچے ہیں تیرہ برس کے چھے حسن حسن درہوں جواب ہیں پیٹس چھتیس برس کے ہیں یہاں کے بابا ہر کام آپ سے کہتے ہیں عباس پانی لاؤ عباس سواری لاؤ عباس تلوان لاؤ عباس زرہ لاؤ عباس مشکیزہ لاؤ مضو کرنا ہے عباس جا نماز پڑھنے ہر کام عباس سے وہ درہوں جواب ہیں ان سے کوئی کام نہیں کہتے ہیں لگتا ہے آپ سے محبت نہیں ہے اب جناب عباس کے جواب سنیں جناب عباس نے اسے دیکھا کہ خدا تیرا بھو توڑ دے عباس جو وہ عباس نے خدا تیرا بھو توڑ دے تو میرے بابا پر شک کرتا جب میں نے خطا نہیں کی تو میرے بابا محبت کیوں نہیں کریں گے کبھا جو کبھا جو کہ جب میں نے خطا نہیں کی تو وہ محبت کیوں نہیں کریں گے کہ تو پھر ہر کام آپ سے کیوں کہتے ہیں حسن حسن سے کیوں نہیں کہتے ہیں وہ دو جوان ہیں آپ تو بلکل کم سے نہیں بلکہ اب آخر میں سوڑے تیرہ برس کے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا قرآن میں کہا ہے کہ بڑے بیٹوں کو کام نہ دو چھوٹے بیٹے کو کام دو قرآن میں لکھا اللہ نے رسول خدا سے کہا ان سب سے کہا تو تم اپنے بیٹوں کو نہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے اللہ نے حسن حسین کو رسول کا بیٹا کہا ہے میرے بابا رسول خدا کے بیٹوں کو حکم نہیں دیتے اپنے بیٹے کو حکم دیتے رسول اللہ اور جب کسی نے مجھ سے مثال کیا ہوں کہاں حسن حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں اور میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں میرے بابا اپنے ہاتھ سے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے خود سے بسانہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں اب جنابی امیر نے کہاں میں اپنی خود سے بسانہ آنکھوں کی حلال کرنے والا ہوں اب سب آدمی ہر آدمی سترہ شیر خدا خود سے بسانہ بنانے والے ہیں دیکھیں کس کی باری آتی ہے تو مولا نے کہاں میری خود سے بسانہ آنکھ مالک اشتر ہوگے اب جنابی مالک اشتر ہوگے یا آپ سوچے کہ بہت بڑے کوہوان جوان آدمی ہوگے نہیں جنابی مالک سات برس سے زیادہ اب جنابی مالک اے لوگوں نے کہاں بھی کون ہے یہ فرکے سب آسانہ دیکھاں کبر پہ پٹھنا باندھ رکھا اور اپنے آنکھوں باندھ رکھا تلوان لگا رکھی ہے پیشانی پہ سچلے کا نشان ہے سر پہ امامہ ہے ابا کبا پہن رکھی ہے اور ملک کو چھوٹے ہوئے جودوں کے ساتھ آئے کہیے یہ کی فرکے سب آسانہ آئے ہیں مولانا کا خبر کا صاحب کو نہ دیکھنا مالک کا باطل بہت پیارا ہے بہت پر ارزش ہے مالک میرا سب آسانہ آئے ہیں میں یہاں میں یہ کمکس کرونا چاہ رہا ہوں جنابی مالک اشتر کی زندگی سے آج ناپی ہو چکی ہے بہت باظر کے ساتھ اور میں بہت شکا ہوں Cause گناہ جنابی مالک جتنا پیش کروکے جانتے ہوئی کسی پچھر مارا کہ کوئی کانا جا رہا تھا اسے میں نے پچھر مارا جنابی مالک کا رنگ ساکھ لے تو کوئی کانا سا میں نے اسے پچھر مارا کہ جانتے ہوئی اگر یہ فوج کیسے پاس آن آ رہے کہ وہ کہ ہو کہ یہ فوج کیسے پاس آن آ رہے ایسا نو یہ فوج لے کیا آ جا اگر آپ نے لوگ سا یہاں دے کبھی میری مافید اللہ فکر رہا تھا میں پاوم بھی پکڑھنے کے لئے میں دے تہیا آ فان پتہ نہیں کچھ لوں گا کیسا نزاد ہوتا ہوں ایک ہاتھ گرمان پہ لگتے تو ایسا لگے نامی ہے اب یہ نامی مالک کشنا تو اس نے کہا بھی مجھے فوراں معافی طرح بھی کروا تو ایسا نو یہ فوج دے کے آ جائے کہ میرے ساتھ اپنی ہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتا دور میں لگا پوچھے لگا بھی ایک آمی اس طرح سے چھوٹے ہوئے چھوٹے تھے اپنے باندھر آگے تھے چمرے کے یوتے اس طرح سے گئے ہیں کہاں گئے ہیں پوچھے پوچھے پہنچے تھے کہاں مسجد اندر جا چکے مسجد انسان باندھر کی پوچھے تھے وہاں آگے ہوں کہاں بس جیسے کہاں کہ میں فوراں معاف میں گر گیا ہوں جیسے جناب مالک مہشتر آئے معاف میں گر گیا کہاں مجھے معاف کر دیں میں جانتا نہیں چھاپ کون ہے جناب مالک نے کہاں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے میں ابھی دو اور اگر تماز پھڑکے کے لیے توبہ کر کے آیا ہوں میں اللہ سے کہایاں پرورت دکھا رہا ہے یہ جانتا نہیں میں کونوں وہ صاحب کی بات کر رہا تھا جنابِ مالک باطن کی بات کر رہے تھے تکرار علی مالوں کا اتنا بلد ہوتا کہاں میں ابھی اپنے خدا سے توبہ کر کے ہاں یہ پرورت دکھا رہا ہے اسے معاف کر دی جانتا نہیں میں کون میں تیرا کتنا مقرب بند ہوں جو علی سے کتنا قریب ہو خدا سے کتنا قریب ہوتا مولا ہی کا تو بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے مولا بہت سے بڑی ہے چلیں گے پھوڑ دے رہا ادارے گنابے جنابِ مالک اشتر واحد ہستی ہیں مولا کی جتنے گورنر ہے نا کوئی ایک سان نہیں رہا گورنر اب چونکہ مولا بہت سے لوگ کہتا یہ جنابِ عمیر علیہ السلام کی سیاسی بہت سے کہا کہ مہت لوگوں نے خدا پھوڑ دے رکھا کیوں؟ خاصات کو اللہ میں بدل رہا تو مولا کے پاس جو اثرات تھی مہینے سے چھوڑنے تھے وہ بہت سے دوالہ نہیں تھا تو مولا کے بتانے سے میرا میار بہت بلند ہے میں پاکستان کی حالات پہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں مولا علی کی حالات بیان کر رہا ہوں تو مولا نے کہا میرا میار بہت بلند ہے گورنر کا میار بلندہ ہو تو میں کیا کرو حضرت عثمان ابن حنیر محمد قدر صحابی حضرت عثمان ابن حنیر مولا کے گورنر نے نصر رکھے مولا نے پوائنٹ کیا کہا بہت آپ کو میں نے نصر کر دیا بسرے چلے جائے بیٹے نے فوراں باپ سے کہا بابا جان مجھے نئے چھوڑے لے دی کہ کیوں؟ کہا بہت میں گورنر کا بیٹا ہوں مانی لوگ ہیں نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں کہ آپ نے کبھی آج تک کسی گورنر کے بیٹے کے چھوڑے خودے دیکھیں بابا کہ بیٹا بعد میں بات کرنا تو نے کبھی گورنر کے چھوڑے دیکھے ہیں؟ میں ابنے کے تارے تک گورنر و خبردار مجھ سے بیٹا رمان سے دوستوں کی احمد مانگنا مانی لوگ محضر ہیں یا نہیں وہ حضرت عثمان ابن حنیر جب مولا کے پوائنٹ گورنر ہیں تو مولا نے خطے گاگا ہے عثمان ابن حنیر تم امیروں کی دعوت پر کھانا کھانے چلے جاتے ہو اور غریبوں کی دعوت پر نہیں جاتے انہوں نے صرف دکھا مولا کون سے امیر دعوت میں گیا گری پیلے مولا نے کہا کہ ساتھ میرے گنایا جا وہ امیر تھا کب مجھے نہیں پتا تھا امیرے میں تو بیسی جلا گیا تھا مولا نے کہا تو تمہیں سوچنا چاہیے تھا وہ جو خریب جو سب کا دل ٹوٹ گیا کہا مولا غلطی ہو گئے مولا نے کہا دلتی تیری نہیں ہے تجھے سوچنا یہ چاہیے کہ میں عام آدمی نہیں رہا میں علی کا نمائندہ ہو سر جملے ہوگے تو برداشتی دیا گا اتنا ہی اجیب کی مہمدے والا تو نیار دنند ہونا چاہیے اجانے کے لئے کشیلی جورنمنٹ کو مولا نے ایک سانگیر کا سوائے حضرت مالک اشتر پورے تورانیے میں وہی آکے سبح سانہ آ رہے اب میں جنگ جمل آپ کے جہنوں میں ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لیکن ایک موجوان ہے میں جہرے سے اور نام شدی جانتا ہوں ہر روز آکے مجھے کہتے ہیں مولونا ایک جنگ سنا دیلے گا جنگ سنا دیلے گا میں جنگ کے لئے بہت سونا قلیجہ چاہیے ہوتا اور اس سہر کے ساتھ میں جو چل رہی ہے پیجلے دینیل سے بخار اور جو کام کے ساتھ یہاں حسان نہیں ہوتا تو میں پھر بھی کوشش کروں گا دو چار دن اٹھا کو سرابہ 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 کہ میں آیا کیونکہ پھر مجھے نیمانو نہیں کرتا ہے مجھے محلت ملے یا نہیں یہ آپ کی طرف سے کوئی نہیں ہے آپ لوگوں نے تعالیت دے رکھے میں اپنے دیلی مسؤکیات ایسی ہیں تو مجھے نیمانو نہیں کرتا ہے محمد آل محمد بناند سے بناند کر سلاما محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد حرم میں اپنوں نے جو گھلا آپ وقت دیل ساکھ چلیے کیونکہ خاموشی طین سنکھے سنا رہی ہے جاتا ہے صلی اللہ مرجمہ اپنہ یہاں بھی لگا ہے نظر کے ساتھ ڈماندھ بدہ دکھران ٹیم جھانکے جمل ہوئی پھر اس کے بعد سفین ہے پھر آخر میں نہرمان ہے نہرمان خبارج سے ہے اور جمل مسلمانوں ہی سے ہے اور جو سفین ہیں وہ ناسدیوں سے ہیں دوبارہ فتح بگا رہے مجلدی بھوصل و پریشان ہو گئے جبکہ جمل میں جبائے والا تو آپ نے کہا رکھی بھی جب تک کوئی حملہ نہ نہ کریں اسے مت معاہلہ جو بھاگے اسے بھاگنے دینا جملے سنجھے گا تمہارا کہ جب تک کوئی حملہ نہ کریں دیکھتے رہنا ماننا آجائے حملہ کرنے دینا بھاگے اب پھر مار دو اگر کوئی بھاگنا تو بھاگنے کو اسے سے جاگے منت معاہلہ تو اور مہت سے حکم ہے وہاں نے اسے کہے جمل ستین میں آپ کو پتہ نہیں ستے جمل جمل اور ستین اوٹ والی جنگ ستین کے بھاہر وہ شاہ یہ جب باپ کے خلاف جانتے ہیں تو بھاگ رہنا کبھل جانے کرانے کی جنگ ستین ہے اس میں مولا نے کہا کہ کوئی حملہ کریں نہ کریں پھٹ پھٹ کے مار دو اگر کوئی بھاگنے لیں گے تو بھاگنے نہ دیں نہ گھیل کے مار دو اب ایک بچارہ کمزور ہی پانتا تھا کہیانی جمل نے آپ کو کچھ کہا تھا یہاں کچھ کہہ رہے ہیں بات پہنچ رہے ہیں کہ مولا آپ نے بھاگا جو بھاگے بھاگنے تو جب تک ہم نہ نہ کریں مت مار ہو یہاں بھی آپ بلکل برقش کہہ رہے ہیں کہ ہاں برقش کہہ رہا ہوں سوچ کے کہہ رہا ہوں مجھے پتہ نہیں کہہ گیا کہ وہاں مسلمان ہی آئے تھے تھوکہ کھا کے آگئے تھے کہ شاید مار صحیح ہو بہت پہنچ نہیں کہ آئے مسلمان ہی تھے دھوکہ تھا کہ شاید مار صحیح ہو کہ جب بھی کوئی حق کے مقابلے میں آگا علی کے مقابلے میں آجا تو وہ بات چیل ہے نوجہ ہو کہ وہاں پہ اسی لیے کہا تھا اگر مسلم ہیں تو مسلمان ہی بھاگے تو بھاگنے دو لیکن صرفین کی اندر جو بھی آیا ہے یہ کافر ہیں اسلام کا لبادہ اور اٹھا ہے اگر یہ زندہ رہ گئے تو نسلوں میں یہی قفر جناتے رہیں گے انہیں بھاگنے نہ دو کھے دھے 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 مارو جان رہے گا یہاں نہیں کہا مولا جمل نے آئے گا کہ نہیں بھاگنے یہاں نہیں کہا مہاں محول کچھ آئے تھا سرین کا محول کچھ آئے اچھا مولا نے اتنے افس سے تمران میں اٹھائے شام بانوں میں ایک ہی نام تھا حیدر سنیں گے اللہ صرف پاس میں نکمہ ہوگا وہ لوگوں نے دیکھا پیش کر رہا میدان کے راہے ہیں سفین کے میدان میں امیر اور مومنین تشریف کار ہیں ہر آدمی شاہ اسی ہزار کا رشکر ہے شامیوں کا مولا بیس ہزار کی فوت میں ساتھ جا رہے ہیں کوفر سے کوفر بانوں میں اپنا ہاتھ نہیں ہے میں وہاں میں کہوں گا کہ جب مولا چلے دوہ سا نکشہ پیش کر رہا ہوں میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا آپ ہاتھ نے پڑھنایا تو سنیے تو ابراہ بھی کہتا کہ میں نے دیکھا کہ جنابِ انیر دھم سے چلے اب اس نے جو نکشہ کی جائے وہ سن نہیں دیئے گا کہہ کہ مردبہ جنابِ انیر آئے میں نے دیکھا سفید رنگ کی سواری ہے جو سوار ہے چہرہ بھی سفید ہے ڈاڑی بھی سفید ہے پڑھنا نہیں ہے یا نہیں ہے کہ گھوڑے کے لگا میں ہاتھ ڈال رکھا لگتا ہے کہ گھوڑے کو پتا میلے پوش پہ کون ہے میں نے کہ چلیں گے کہ میں نے دیکھا انہیں کے پیچھے ایک دائیں طرف دوسرے دائیں طرف دو جوانوں تھے وہ اتنے خوبصورت تھے لگتا دونوں ہی حسن سے دکھنے ہیں ایک حسن سے دوسرے حسین تھے کہ ان کی پوش پہ ایک اور جوان تھا وہ بہت مہمان تھا ناظر بہت بڑے بڑے تھے وہ ہاں ہاتھ سے چھیل دیتا تھا پوش پہ نام کیا کہ محمد حرفیہ ہے یہ علی کا بیٹو ہے کہ سامنے علی کے ایک اور جوان تھا بہت خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں ہاتھ میں علم چلنے کے انداز بتا رہا تھا یہ بھی حیدر کا بیٹا ہے نام اببار ساکھ خیدر 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 بس سن دلیں گے نا گا میرے پورا خود زگر دینا میں پورا خود زگر پیش کر دا میں تب ہی چلے ہیں جنابِ عمیر کوفے سے جنابِ امیر کے لیے یہ مجھو سفید چہرہ سفید داری جنابِ عمیر ہے پوش پے دولوں میک inteiro حسنہ اوسائر ان کی پوش پہ جنابی محمد حرفیہ مولا کے سامنے زمین پہ چلنے والے جنابِ اببا کا یہ تصہ گزرا اب میں نے پیچھے دیکھا فوج ہے فوج کے سامنے ایک آدمی ہے پٹی باندھ رکھی ہے کمک کس رکھی ہے نگاہِ اوقاب کی ہے سینہ شیر کا ہے لگتا ہے اسے علی نے کچھ ایسا تربیہ کیا ہے کہ اسے رض میں بس معلوم ہے کہ میدانِ جنگ میں لڑا کیسے جاتا ہے کہ فوج چلی شام میں بس ایک ہی سوار ہو رہا تھا ہیڈر کون کہ جیسے سکین کے مقام پہ فوج پہنچی مولا کی بیس ہزار کا رشتہ دو اسی ہزار ہر آدمی بس ایک ہی سوار کر رہا تھا ہیڈر کون ہے ہیڈر کون ہے کہ بس اندھی آنے والے ہوگے جیسے ہی آئے کہ سب کو پکا چل جائے گی توجہ ہو اتنے میں ساری فوج نے دیکھا کہ فوجوں کو چیلتے ہوئے کوئی آگے بڑھے داڑی سفید تھی ہاتھ میں گوہو کی تروار تھی تو ایک مرتبہ آپ کے جیسے سہادی نے کہا بلکہ ہوتے لاتے مالی کیسے دیکھا کہ مولا داڑی خضاب کر لیے کہ مولا داڑی خضاب کیوں کر لو کہ مولا کہیں دشمنوں پہ روپ کم نہ ہو جائے کہ مولا پوڑے ہو کر کہ مولا شیر پوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے کہ مولا کہ شیر پوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے کہ مولا یہ دشمنوں پہ روپ کم نہ ہو صرف اس لیے میں نے ارز کی تھی شیر پوڑھا بھی مقصود نہیں ہے کہ مانے مجھے میدان میں اترنے میں دو میں میں اپنے ہدا سے پیش کروں کہ سارے شام میں آنے والے درہ آکے دیکھیں وہ جو تنوار مولا نے پتر و احد میں چلائی تھی وہی تنوار آن بھی مولا کے پاس ہے نہ بازو کمزور ہوا ہے نہ ذنفکار خود ہوئی ہے میں کہا مولا نہیں آگیا سارے بجم کی تنوار دو ایک مرتبہ سارے بجم میں نے کہا کہ وہ جو بوموں کی تنوار سپید ریش بڑھے آدمی سامنے ہیں وہی حیدر ہے کہاں وہی حیدر ہے بڑھا پانا دیکھنا جب ہاتھ چلتا ہے تو ایسے کارتا ہے دو دو چکڑے کر کے پھیکنے جاتے ہیں اب ایک مرتبہ جناب امین نے کہا آج میرے شیروں میرا مقاملہ دیکھنا شیروں کسے کہاں بیٹوں کو کہ میرے شیروں آج بابا کی جنگ دیکھنا عباس محمد کے حنفیہ آج دیکھو ابھی کیسے لڑتے ہیں ایک مرتبہ مولا نے تروار کھیتی جیسے ہی تروار کھیتی مولا نے کہا اللہ اکبر سارے بجمے پہ خوفتاری ہونے لگا یہاں ساری فوت کھڑی ہے مولا نے ایک مرتبہ نے جا میں فرس کی ہاتھ ڈالا کہ مجھے آخری فرد تک پہنچا دے زلجنہ مزاج جانتا تھا مولا نے تروار کھیتی کسی نے پوچھا یہاں دی ہمیشہ پوری زندگی آپ زمین پہ لڑے ہیں آپ زمین پہ کھڑے کہتے تھے وہاں لڑتے تھے آپ گھوڑے پہ سار کیوں ہیں کہ آج مزاج بدلا بدلا سا مولا نے تروار کھیتی ایک مرتبہ سوچنا کوئے لگا لگا ہوں کو چھوڑا تروار کو ہاتھ میں لیا جہاں سے گزرتے جا رہے تھے سر گرتے جا رہے تھے مولا نے آئے مولا جہاں سے گزرتے جا رہے تھے سر گرتے جا رہے تھے جب واپس آئے تو پورے رستے میں دونوں طرف سر ہی سر کسی نے پوچھا پا تروار چل نہیں رہے رکی ہوئی ہے تروار چل نہیں رہی رکی ہوئی ہے اکلے سر کیسے کہ آج زلزقار کو روک رہا ہو زلزقار جلال میں ہے اسے پتا نہ ہی کہا تو فیدر 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 جناب محمد حنفیہ نے پوچھا بابا یہ مرنے والے کون ہے کہ جس کی موت آتی ہے وہ میرے سامنے جناب امیر نے ایسی جنگ کی کہ وہاں پہ الامان الحفیظ ہونے لگا کہا کہ آج حیدر جلال میں جلال الہی دیکھنا وہ صفیل میں آگا ایک مرتبہ مولا نے آسمان کو دیکھا کہ مالک لگتا ہے زہد کا وقت ہونے والا توجہ ہو میں اسی طرح سے چلیے گا مولا نے کہ مالک لگتا ہے زہد کا وقت ہونے والا کا مولا اتنی جنگ ہو رہی ہے نماز کا تو بہت وقت ہے کہ مالک میں یہی جنگ روکے اول مقنمہ جماعت سے پڑھ کے دکھاؤں گا اب سمجھ میں آیا کردار امیر المؤمنی صفیل میں مولا ساری فوس کو روک کے باہ جماعت پڑھا کے دکھائیں تب ہی تو اللہ نے جناب امام حسین مولا ہی کے در میں دیئے مولا ہی کے آغوش میں دیئے یعنی بس آپ ہی ایسا بیٹا پال سکتے ہیں جو میدان کرولہ میں تیروں کے سائے میں سجدہ کر کے بتائے یہ جانگی مولا نے وہاں میں ایک مطلبہ پوری فوج کو روکا ہے کہ یہاں جماعت ہوگی اب کسی میں جرد نہیں آگے بڑھ جائے یعنی جماعت پڑھا رہے ہیں نماز کی حالت میں مولا کا اتنا روک تھا کوئی آگے نہیں پڑھ رہا تھا اجانگی رامین اسی لیے کبھی ہی میں نماز میں کوتحینہ کیتے ہیں کہ مولا اس حالت کے اندر بھی نماز جوان پڑھ رہے ہیں بات بہت رہی ہے نہیں سب جمعہ تو نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں ہونا چاہیئے عزتداروں کو نماز ہی ہونا چاہیئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس کے بعد میں قرآن کرتا ہوں میرے اپسینے میں دم رہی میں پورا آپ کی خدمت میں اپنا خول جگر دے دیا آپ دو مجانس پہتے ہیں آ رہا ہوں کتنا سفر کر کے آ رہا ہوں بس مجھے اپنی حالت کا پتہ پورا کر لگا ہو اجانگی رامین جناب امیر ان تمام حالتوں کے اندر ایک ہی پیغام دے رہے ہیں جو بھی علی کے ساتھ ہے وہ ایمان والا ہے اور جو بھی امیر المومنین کے ساتھ ہے وہ عمل سالح پہ لانے والا ہے ایک مرتبہ دشمنوں نے سفرین میں جنگ کرتے کرتے پانی پہ قبضہ کر لیا اور فوراں موعدہ کا پانی بن کر لیا کہا آپ جنگ کر کے دکھاؤ پانی نہیں ہے تمہارے پاس جیسے ہی پانی بن کیا تو آپ پہلی مرتبہ امام حسن مشتبہ نے کہا بابا ذرا مجھے اجازت دیتی ہے پانی بن کر دیا بابا میں پانی شربا ہوں گا جناب امیر المومنین نے کہا بیٹا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے ایک مرتبہ جناب امام حسن مشتبہ آئے میدان میں آج یہ نہیں کہتے فوج میرے ساتھ آئے حسن مشتبہ دکھانا چاہتے ہیں میری رگوں میں بھی انی کا خون ہے اگر بات میں بغیر زور کے پیش کروں گا اور وہاں پہ سارا لشکر تھا شامیوں کا جناب امام حسن مشتبہ نے تنہا جنگ کی اور پوری فوج کو اٹھا کے پیچھے بھیجنے سارے شام کے لشکر کو اٹھا کے پیچھے بھیجنے اور پھر کہا ایک مرتبہ اپنی فوج سے پانی آزاد ہے تو جناب امیر کے اچھ سپاہیوں نے کہا مولا اگر آپ کہیں تو انہی کا پانی بند کر دیں مولا نے کہا خبردار پانی بند نہ کریں کہا مولا کیوں انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا تھا مولا نے کہا وہ ان کا کردار تھا یہ ہمارا کردار ہے ہم پانی بند نہیں کریں پانی سب کے لیے آئے ہیں ان کے جانور بھی آئے تو انہیں پانی بینے دینا ہاں میں ساقی کوسر کا نوازات ہوگا میں حیدر کررار کا بیٹا ہوں جناب امیر کے حسن مشتبہ نے پانی بند نہیں کیا کہ خبردار کوئی ہماری طرف سے شامیوں کا بھی پانی بند نہ کرے جو ہمارے خلاف لنے آئے ہیں ہم ان کا بھی پانی بند نہیں کریں ایزا نے کہا کہا کہ آج شبیح تابوں تھی ایمان حسن علیہ السلام کو برامت کریں آپ نے دیکھا نا اہلِ بیٹ علیہ السلام نے کہا دار کتنا بلند ہے دشمنوں کو بھی پانی بند نہیں کرتے لیکن کیسے دشمن تھے آہلِ رسول کا پانی بند کر دیا آئیم اہلِ بیٹ سے پیاس کسی کی پرداشت نہیں ہوتی تھی جناب ایمان حسن حسین سے کسی کی پیاس پرداشت نہیں ہوتی تھی آہ میں شہادت نہیں پڑھتا شہادت سید شہدہ میں صرف روزِ احشور پڑھتا ہوں آہ میں مولا کی تین ویدائیاں ہیں میں تین ویدائیاں پیش کروں پہلی الیدائی مولا کی جنابِ سیدِ سجاد سے دوسری ویدائی جنابِ زینبِ خبرہ سے ہے اور تیسری ویدائی مولا کی جنابِ سکینہ سے ہے آج کوئی بھی ہونے میں بخن نہ کرے چناب اوچھا دیئے گئے ہیں آپ لوگ سب اندھیرے میں بیٹھ رہے ہیں لیکن آپ اپنی ملسی سے اندھیرے میں بیٹھ رہے ہیں کچھ ہی دیر میں آپ کے چناب دوبارہ جنادیے جائیں گے آپ کہیں اندھیرے میں کوئی بیٹھے نہیں رہے جائیں گے کہیں کوئی ایسا بنی جو ویل پہ بیٹھا رہے جائیں گے مولا حسین علیہ السلام کی جو ویدائی ہے بڑے بڑے علماء نے وسیعت کی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد جو مجلس رکھی جائے ہیں مراجوں میں وسیعت کی ہے ہماری جو مجلس ہوئی سانِ صحاب کی سوئیم اچھیلوں کی تو اس میں جنابِ سید شہدہ تھے جنابِ زینب سے ویدائی کے مسائب ہیں کیوں؟ تو بڑے بڑے مراجیں کہتے ہیں کیونکہ ان مسائب میں جنابِ سیدہ ضرور آتے ہیں ایک بہت بڑے مقتل لکھنے والی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے خواب میں لکھا کہ حرمِ امامِ حسین ہے سہن میں مجلس ہو رہی ہے آٹھ سو پانچ سو یا آٹھ سو فقہہ بیٹھے سن رہے ہیں اور میں پر بھی علامہ مجلسی مجلس پر رہے ہیں علامہ محمد آقابلس جب مجلس پر یہ ختم ہوئے تو مسائب پر جیسے پہنچے تو اچانک حرم کے اندر سے کوئی باہر آیا کہاں مجلسی میں آیا نہیں ہوں مجھے پھیجا گیا ہے حرم میں جنابِ سیدہ موجود ہے بیٹی فرمائی ہیں کہ محمد باہر مجلسی سے کہو مجھے میلے بیٹے کے بیٹی سے ویدائی کے مسائب سویا گیا ہے کیسے میلے بیٹے نے میلے بیٹی سے ویدائی کیا ہے چلے یہاں کچھ دیرے آج رونے میں کوئی باہر کھلا کر رہے ہیں بس وہ یہاں پر ایک لے مجالس ہے جنابِ سیدہ شہدہ پہلے اس قیمے میں آئے جہاں مولا سجاد تھے جیسے ہی مولا سجاد نے سیدہ شہدہ کو دیکھا فورا آغازی تو بھی اماں میری تنوار لا دی تھے میرا اسا لا دی تھے پوچھا بیٹا اسا کیوں چاہیے تنوار کیوں چاہیے اسا اس لیے چاہیے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے میں اسا کا سہارا مولتا تنوار کی چاہیے کہ میں بابا کا تفاق کروں گا میرے بابا تنہا رہ گئے مولا حسین علیہ السلام نے کہایا سجاد سجاد بیٹا آپ پہ جہاد بھی ساتھ اچھا ہے احترام بھی ساتھ اچھا ہے آپ بیمار ہیں جیسے مولا سجاد نے دیکھا مولا فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہو جانتے کیا سوال کیے مولا سجاد ہے سارے سنے دیں مولا سجاد کا سوال اب آپ نے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے مطلی آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں تو ایک مرتبہ جانتے ہیں جنہا میں سجاد نے کیا سوال کیا کہا بابا اینہ 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 امیر عباس بابا میرے چچا باس کہاں بابا یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے بابا اس میں آپ کو ادلے تیر مار رہے ہیں مولا حسین نے جوا کیا آپ کے چچا مارے گا اب مولا سجاد نے دوسرا سوال کیا بابا اینہ اینہ اخی علی علی اکبر میرا بھائی اکبر کہاں لیکن مولا حسین نے بھائی کو بھائی کی شہادت کے خواب نہیں کیا کچھ کس اللہ سے کہا بیٹا سجاد کب تک پوچھتے نہیں ہے جاؤ میں کب تک بتاتا رہوں گا بیٹا مردوں میں یہ آپ آتی ہے یہ کچھ لیو کا مہمال میں واپس ہے سجاد مردوں میں اور کوئی نہیں رہا مولا سجاد کی آنسو بہنے لگے ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا سجاد جب آپ مدینہ جائے گا تو میرے شیعوں سے چند میری باتیں تہلی دے گا بابا فرمائیے کہا سجاد میری شیعوں سے کہے گا شیعاتی محبا شرمتوں مارا عزبین فسکرون یہ میری شیعوں جب بھی کھندہ پانی بینات مجھ غریب کی پیاس کو ضروری آنکاما فرمائیہ وانا سبتو اللہ من غیر جلم قتلونی سجاد میری شیعوں سے کہتا اے میری شیعوں میں رسول کا وہ نواسہ ہوں جسے بڑی بدرجی سے مارا گیا بس میں ایک اور مقام پہ جہاں پہ وہاں میری شیعوں کو یاد کیا ہے یا لہیتہ کنفی یا آشو را جنی انتنگرون سجاد میری شیعوں سے کہتا اے کاش میری شیعوں آپ سب کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا لیکن کسی میں مجھ پر رحم نہیں کھایا میرے بچے کو ایسا دیر مانا عجرم کو ملکا عجرم کو ملکا ایک مردمہ مولا سجاد سے مجھ پڑھا کیا مولا حسین میں آپ سے پہلے کہہ کیا میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا مولا سجاد سے مجھ پڑھا کیا اب اس خیمہ میں آگئے جاہے جناب زینب کو برانچے وہیں ساری تیلیاں جمعاتیں ایک مرطبہ مولا حسین نے جناب زینب کو دیکھا جناب زینب کی آنسو بہت تیزی سے پہنے رہے مولا نے فوراں کا یہ تھی کہ میں فورم اچھے اے میری بہن مجھے پرانا لباس لا دو مولا نے اپنے اس عباس میں بہت پرانا لباس پہنے اسے بھی تار تار کر لیا پھر ایک مرتبہ میں سارے بسان چھوڑ دیا آگے بڑھوں میرے مولا چلنے لگے ابھی کچھ ہی کو چلے تھے جناب زینب نے آواز دی محلن محلن یا آخی آحصہ بھئیہ آحصہ بھی خیمے سے بہاں نہ جائیے مولا پھر لے کہاں بہن ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھئیہ تارا کروان کھو دے مولا حسین نے کروان چاک دیا جناب زینب نے گلے کو چومنا شروع دیا مولا نے پوچھا بہن کیا بات ہے گلے کو اتنا کیوں چوم رہی کہ بابا اممہ نے بھئیہ اممہ نے کہا تھا زینب جب حسین آخری بلا کے لیے آئے تو میری طرف سے گلے کا بوسہ دے لے گا اس گلے پہ خنجم نے چللا ہوئے گا میرے مولا کے آنسو آئے ایک مرتبہ جناب آگر دیکھ سکتے دے دیکھئے گا مولا نے کہا بہن آپ صرف اپنی کلائیوں سے چندر ہٹ آئیے گا جیسے بی بی نے چندر ہٹ آئی مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کر دی بی بی نے پوچھا بھئیہ کیا بات ہے کلائیوں کو اتنا کیوں چوم رہے ہیں کہ بہن مجھے بابا کی وسیع جیان آگئے ہیں اب جناب زینب نے رو کہ پوچھا بھئیہ بابا نے کیا کہا تھا کہ بابا نے کہا تھا حسین جب آخری نیتہ زینب سے کرنا تو میری طرف سے کلائیوں کے محسن دے لینا ان کلائیوں میں رسیوں نے بندنا ہے دو میرے بس بھئی تیارت آتا یار دو میرے میں شکیل تابوتے سے یہ میں شہدہ برامت ہوتا لیکن میں سوال کروں آپ سے جب آپ زیارت کریں گے کوئی آپ کو تازیہ آنے تو نہیں مارے گا میری ماں کوہنے بیٹنیاں بھی آئی ہوں گے کسی بچی کو کوئی تماشا تو نہیں مارے گا کانوں سے کوئی پالیاں تو نہیں ہوتا رہے گا حضرت روکم اللہ حضرت روکم اللہ بس تک آخری تم نے سنی دی میں دو سے چار منٹ کی زحمت دوں گا اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا مولا بہن سے بدا کر کے خیمے سے باہر آ گئے مرہو محمد شد جعفر شوشتری میں جمعہ لکھا ہے کہ نظر یمین و نظر شمال مولا نے پہلے بڑی حسر سے بائی طرف دیکھا پھر بائی طرف دیکھا اور پھر بڑی حسر سے کہا اوہ عباس اوہ علی اکبار اوہ قاسم اوہ حبیب میں نے تم سب کو گھڑوں پر سمار کرایا تھا ذرا آکے دیکھو مجھے کوئی سمار کرانے والا نہیں ہے راوی کہتا میں نے دیکھا کہ پی بی خیمے سے بھار آ دوں بورکہ لے رکھتا ہے ایک مطبع کہا ہے حسین میری زندگی میں خورمت کا نعرہ بلند نہ کی دیئے گا ابھی زینب زندہ ہے جناب زینب نے بھائی کا مازو پکرا ذل جناب سوار کرا دیا جیسے ہی سوار کرایا مولا نے لگا میں ذل جناب ہاتھ دالا مولا نے دوسری مرتبہ کہا ذل جناب کیا بات ہے کہ تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ذل جناب میرے بھائی مارے گئے میرے بیٹے مارے گئے میرے انسار اور صاحب مارے گئے سب چھوڑ کے چلے گئے سب مارے گئے ذل جناب pearl بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا میک بے زبان چال بھی صرف سے چھ opنا دیا مولا نے جیسے ہی دیکھا تو زوجنا کے پچھلے قدموں سے ایک بچی اٹھنے ہوئی تھا مجھے رکھتا کوئی بھر میں چھوڑی بچی ہے کسی کو آج جب کھر جائے گا تو بچوں کو پیار نہ کی دیا جا میرے مولا ایک بچوں کو زوجنا سے اٹھنے جناب شکینہ کو سینے سے لگائے پیار کیا کہا بیٹی کیا بات ہے خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں جناب شکینہ نے سوالی سن کی بس میرے ہاتھ جوڑ گئے لیں ترخواست آخر جملے سن لیتا اگر دیکھ سنے لیں مولا نے کہا بیٹی کیا بات ہے آپ باہر کیوں آئیں میری لختے دیگر آپ باہر کیوں آئیں خیمے سے کہا بابا آپ کہا جا رہا ہے کہا بیٹی آپ کو پیاس لگیے میں پانی لینے جا رہا ہے بی بی نے کہا بابا جب سے چچا آپ پاس گئے ہیں میری پیاس بج گئی ہے بابا مت جائیے بابا جو جانتا ہے نا وہ واپس نہیں آتا چچا آپ پاس گئے تھے نہیں آئے بھائیہ علیہ اکبر گئے تھے وہ واپس نہیں آئے بابا مت جائیے جناب شکینہ نے شہدانے کے مرتبہ بیٹی کو دیکھا کہا بیٹی میں نے تفیلی میں نانا سے وعدہ کیا تھا میں پرمانی پیش کروں گا بیٹی بس میں کی ایک وسیعیت ہے کہا بابا فرمائی کیا وسیعیت ہے کہا بیٹی آج ماں ماں جہاں سنا دے گا وہاں سو جاندے گا زد نہ کی گئے گا مجھے بابا کے پاس جانا مولا 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 آخری جو میں سو جاندے گا ایک مردمہ بیٹی نے کہا بابا ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے لیکن بابا میری بیئے درخواست ہے اب مولا نے کہا بیٹی کیا بات ہے کہا بابا مجھے آخری مردمہ سینے پر سن آئے مولا حسین خواہ کے گرمنا پہ لیٹ گئے بیٹی تو سنے پہ سنایا بہت زور سے پیار کیا مولا کے آسو مہدے لگے ایک مطلبہ پیار کرتے کہا بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رو نے کہا آپ کو ہوں کیونکہ میرے بعد سب سے زیادہ ظلم آپ پہ کیا جائے ایک مطلبہ جناب شکینہ بیٹھ گئے مولا سامنے بیٹھے جناب شکینہ نے کہا بابا آپ جب بھی مجھے سینے پہ شرائع کرتے تو بابا ہمیشہ کہاں کرتے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے بابا آپ پھئیہ اکبر کو ساتھ لے گا آپ پھئیہ اکبر کو ساتھ لے گا بابا بتائیے میرے حصے میں کیا ہو رہا مولا حسین نے تھوڑی سی خاک کے قربلہ اٹھائی جناب شکینہ کے سر میں ڈال دی جیسے خاک سر میں ڈال دی جناب شکینہ نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے مولا نے کہا بی بی آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے آپ کے حصے میں اسیر ہی آئی ہے آپ کی حصے میں یقین ہی آئی ہے میں کہوں گا مولا بتا دیجئے آپ کے حصے میں شمر کے تماشے آئے اس میں تابوت آگیا دو جنہیں کہوں گا جب جناب شکینہ پشتے زمین پہ آئے ایک بی بی آگے بڑھ ہی پھرکے کا دامن پھین آیا کہا میرے اللہ میں آگئی ہوں شیب نے خنجر اٹھایا جناب شکینہ نے ہاتھوں کو گندر پہ رکھا کشم میں تیرے نبی کی مہتی ہوں مات میں حصے پھرکے کا دولہ کہا شہید کی مہتی ہوں کہاں معود رکھے کھنٹ نین جائر ہیؑ رکھے فزانے بڑھ足 ہے وہی پھنٹ نین خود amen موسیقی